بسم اللہ الرحمن الرحیم سجل سب کی نظروں سے بچتی رہی سجل کہیں پر بھی کسی بھی ویڈیو میں اس طرح سے نظر نہیں آئی جس طرح سے اگر اس کے ساتھ آہدر زامیر ہوتا تو وہ نظر آتی آہد ایک نیا رشتہ نبھانے دوبائی پہنچ گیا جہاں سے اس کی تصاویت بھی وائرل ہوئی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنا جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں سبور علی کی اپنے شوہر کے ہمراہ بہت ہی خوبصورت جو ہے ڈانس کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے ان کی شیندی کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ دونوں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اس کے ساتھ دونوں نے جب شیندی کی تقریب میں دونوں کی انٹری ہوتی ہے ڈانس کرتے ہیں بہت اچھے سے انجوائی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سبور جو ہے وہ کئی موقعوں پر جو ہے وہ آپ دی سیدہ ہو جاتی ہے جس طرح سے اس کا شوہر اس کو پرپوس کر رہا تھالی انسانی ہیں ڈانس کرتے ہوئے جو ہے اس کو رنگ بھی پنائی جس کو دیکھ کر ہم نے دیکھا کہ اس نے کافی جگہ پر اپنی ماں کو یاد کیا اور وہ میرے خیال میں آہد رضا میر کو بھی اسی طرح سے مس کر رہی تھی کیونکہ جس طرح سے وہ خوش تھی اس کا بھائی خوش تھا سجل کو وہ دیکھ کر کافی تکلیف میں مبتلا نظر آ رہی تھی کیونکہ سجل بظاہر تو خوش تھی لیکن سجل جو ہے وہ کاف کافی الگ الگ نظر آ رہی تھی کیونکہ سارے لوگ انجوائی کر رہے تھے سجل مس کر رہی تھی آہد رضا میر کو قریبی دوستوں کے ذرائع نے یہ بھی کہا کہ سجل کو بہت زیادہ کہا گیا کہ وہ بھی مہندی لگائے جس طرح سے وہ پہلے بنتی سورتی ہے ویسے ہو لیکن سجل کی جانب سے جو ہے کافی چیزوں کو لائٹ لیا گیا اسے بھی چاہ رہی تھی کہ اس کی بہن کے شادے خوش اسلوبی سے ہو جائے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ سجل اور سبور کی والدہ کی انتقال ہو چک اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ دونوں کافی ٹوٹ گئیں تھی تو ان چیزوں سے نکلنے کے لئے ان کو کافی وقت لگا پھر سٹرنٹھ جو ہے وہ سجل بناتی ہے آہد رضا میر کو کہاں کہاں اس نے یہ بات نہیں بولی کہ آہد تم میری سٹرنٹھ ہو میری پاور ہو لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی اپنی سٹرنٹھ کی پاور کی اپنے ہمسفر کی اتنا بڑا موقع تھا اکلوتی شادی سالی کی شادی تھی لیکن جو ہے وہ ایسے روس کے بیٹھے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ جی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی اس وقت جی سوشل میڈیا پر اس جوڑی کی شیندی کی تقریب سے جو تصاویر اور ویڈیوز ہیں وائرل ہو رہی ہیں لوگ ان کی جوڑی کو بہت ساتھ پسند کر رہے ہیں تو انہوں بہت پیارے انداز میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ جو ہے بہت ساتھ تعریف کر رہے ہیں اس کپل کی بڑی ایموشنل جو ہے انداز میں نظر آتی ہے سبور اور بڑے پیارے انداز میں علی انسار جو ہے جب وہ روتی ہے تو اس کو چپ کر آتا ہے یہ ایک ہزبن کی بہت اچھی خاصیت ہوتی ہے میں ہمیشہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں کہ اگر آپ کا جو ہمسفر ہے جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ جا رہے ہیں اگر وہ آپ کے جذبات کو آپ کے درد کو تکلیف کو نہیں سمجھ پاتا تو پھر کوئی اور کیا سمجھ پائے گا تو ہم نے ڈیفرنٹ تصاویر میں ویڈیوز میں یہ بات دیکھی کہ کس طر جب سبور رو رہی تھی اموشنل ہو رہی تھی تو الینساری ناصف اس کو چپ کر آ رہا تھا اس کو جو ہے پیار سے بڑے آرام سے اس کو بتا رہا تھا کہ جی موو آن کریں زندگی کو آگے بڑھیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں اداکاروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس تقریب میں پہنچی ہوئی تھی مشہور شخصیات جس میں ایمن خان منشا پاشا اور ایمن کے شوہر یہ سارے کے سارے لوگ منال یہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور نہ صرف اچھے انداز میں انج جو ہے کر رہے تھے بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے یہ پوری کی پوری تقریب ہوئی اگر ہم بات کریں آہد رضا میر کی تو آہد رضا میر نے تو خیر سجل کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی سارے لوگ جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ تھو تھو کر رہے ہیں تو وہ غلط نہ ہوگا بہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پر جو ہے ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہوں نے ایک بن ماں کی بیٹی کو خوبصورت رہنے والی سجل کو لگنے والی سجل کو ج جو ہے اتنا اداس کر دیا شادی میں نہ آکے سجل نے سبور کی شادی تو خیر و آفیت سے جو ہے گزارنے کی کوشش کی لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا پر اپنے اور آہد کے معاملات کو بھی اس نے بتانے کی کوشش کی کہ آل ایس فائن لیکن ایسا نہیں ہے سبور کی جس ٹیم سبور کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت جو ہے انسٹاگرام اکاؤنٹ اپنا ایکٹف کرتا ہے آہد رضا میر اور ایک ویڈیو شیئر کرتا ہے بلکہ لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید وش کرے کہ آ کر آ نہیں پایا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت پوری میڈیا انڈسٹی سبور اور علی انساری کی شادی کی تقریب میں آہد کو تلاش کر رہے تھے تو گھر کا بڑا دمات اپنے والدین کے ہمرا جو ہے دبائی میں نئے رشتے بنا رہا تھا دبائی میں نئے رشتے نبھا رہا تھا وہاں پر موجود تھا اور وہاں پر جو ہے بڑے اچھے انداز میں نہ صرف ڈانس کر رہا تھا بلکہ اس کی ڈانس کرتے ہوئے بھی تصاویر وائرول ہوئی ہیں نہ صرف وہ � نے بہت زیادہ اس بات پر بات بھی کی کہ جی کس طرح سے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ گھر کے بڑے دمات ہیں لیکن میرے کہل میں ان کو شاید فرق نہیں بڑھتا ان کے لیے رشتے اسی طرح اہمیت رکھتے ہیں سب کی زبان پر جی ایک ہی سوال تھا کہ آہد جو ہے وہ اپنی اکلوتی سالی کی شادی میں کیوں نہیں ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت دبائی میں چلنے والی شادی ہے وہ کون ہے جس کی شادی میں پورا کا پورا خاندان جو ہے وہاں پر پہن مجھ گیا ہے یا معاملات پھر ان کے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہ بھول چکا ہے کہ یہ گھر کا دمات ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ معاملات صرف سجر اور آہد کے درمیان خراب نہیں ہوئے بلکہ ان کی فاملیز بھی جو ہے وہ کافی اب اس میں انوالف ہو چکی ہیں جیسے ہی جو ہے میر فاملی کی دبائی کی شادی میں شرکت کی تصاویر وائرل ہوتی ہیں تو پوری فاملی کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے ہر طرف جو ہے نہ صرف آہد کو برا بھلا کہا جاتا ہے بلکہ آہد کو مثال دی جاتی ہے کہ جی تم سے اچھے تو انڈرسٹری کے باقی داماد ہیں وہ اپنی سالیوں کی شادی میں نہ صرف بڑے ہونے کا ثبوت ادا کرتے ہیں بلکہ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ان کو نباتے ہیں جو رشتے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کو رشتے کی قدر ہی نہیں ساتھی آہد کی ایک اور جو ہے میں کہوں گی کہ irrelevant insensitive قسم کی ایک حرکت سامنے آتی ہے جیسے ہی سبور اور انساری کا نکاح ہوتا ہے تو ان نکاح کی emotional ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر جیسی وائرل ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک دبائی ایکسپو کی ایک ویڈیو جو ہے لگا دیتا ہے جس میں یہ موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو اس ٹیم لوگوں نے شدید ٹرال کا نشانہ بنایا ہے اس کو ٹرال کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے تم جو ہے اس ٹیم سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز اپنی پرانی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر رہے ہو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کہیں یقین مان کہ سوچ کر انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ آپ نے اتنی زیادہ محبت دکھائی ہو بار بار یہ چیزیں بتائی ہوں کہ جی میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا تو میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہو اور شادی کے دو سال کے اندر اندر اتنے زیادہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں کہ بن ماں کی بیٹی کو آپ جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی فیملی میں سب سے بڑی سجل ہے اور سجل زیادہ کلوز ہے اپنے ب تو سجل کی جو ساس ہے اس نے سجل کو اپنی بیٹی بنایا تھا بیٹی بانا تھا اور جب سبور کی منگنی ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں پر موجود تھے بڑے اچھے انداز میں منگنی کی تقریب ہوئی اور ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پر اس کی منگنی کو وش کیا گیا اس کی ساس کی جانب سے اس کے جو ہے سوسر کی جانب سے اب پوری کی پوری میر فیملی اس وقت دبائی میں موجود ہے اور ایرے غیروں کی جو ہے وہ شادیاں ٹینڈ کرتی پھیر ہیں نہ صرف شادیاں ٹینڈ کرتے پھیر ہیں ب وہ اپنی سالی کی شادی کو چھوڑ کے شیندی چھوڑ کر نکاح چھوڑ کر جتنے فنکشنز بھائی ہو سب کو چھوڑ کر دبائی میں کہتے ہیں نا کہ ویگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانا کچھ ایسی اگزیمپل ہے اوپر ہی شوش ہے تو معاف کریے گا تو یہاں پر عبداللہ دیوانا جو ہے دبائی میں ڈانس کرتا پھر رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ معاملات بہت الگ ہیں میں ایک اور آپ کو بات بتاتی چلوں کہ سب نے فالو کیا ہوا ہے ایک دوسرے کو انس دبور اپنی پکچرز لگاتی ہے علی انساری اپنی پکچرز اپلوڈ کرتا ہے انسٹراغرام پر تو ان میں صرف ایک ان کی فیملی کا میمبر ہے جو ویڈیو پکچرز سب کو لائک کرتا ہے وہ ہے آہد رضا میر کا بھائی وہ نہ صرف ان ساری چیزوں کو لائک کرتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ میر فیملی کا حصہ ہی نہیں اگر میر فیملی کا حصہ ہوتا تو وہ تو بالکل کنارا کا شو کے بیٹھ گئے ہیں اس پوری کی پوری شادی والے فنکشن سے لیکن می ویڈیوز کو لائک کر رہا ہے بلکہ اس نے تمام ویڈیوز کو لائک بھی کیا اور جو ہے یہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجل کے جہرے پر جو رونک ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف آہد رضا میر کی وجہ سے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں